تو تصویریں دیکھ سکتے ہیں گانگر روڈ پر آخر کار سکورپیو گاڑی جو پولس کرمچاری کی سکورپیو گاڑی تھی جس کو بدماش لوٹ کر فرار ہو گئے تھے اس گاڑی کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گانگر گاؤں سے برامت کر دیا گیا ہے لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں پولس کرمچاری کی گاڑی تھی جس کو گانگر گاؤں سے آخر کار برامت کر دیا گیا ہے تراؤڑی کے گانگر روڈ پر اسی جگہ سے اس سکورپیو کو برامت کر دیا گیا ہے یہ جو لوکیشن اسے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بدماش بھاگنے لگا ہوگا اور اس کی سکورپیو یہاں پر گز گئی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیس کا رمچاری کی سکورپیو گاڑی چھینی ہوئی تھی اس کو جو ہے آخر کار برامت کر دیا گیا اور اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سی ای 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 کی ٹیمیں سی ای 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 سند کی ٹیمیں تراؤڑی تھانا پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہے معاملے کی جو تفتیش ہیں وہ پولیس ٹیموں کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے انسپیکٹر مندیب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رات بھر نہیں سو پائے کیونکہ ایک پولیس کرمچاری پر حملہ کر دیا گیا ان کی ٹیم کے پولیس کرمچاری کو لیکن ایک بدماش کو پکڑ لیا گیا اور گاڑی کو بھی برامت کر دیا گیا تراؤڑی تھانا پولیس ٹیمیں بھی رات بھر جو ایسی طرح سے چوکس رہی آپ لیکھ سکتے ہیں اس سمیں ایسے چو تراؤڑی بھی روانہ ہوتے ہو یہاں سے نظر آ رہا ہے اس سمیں انسپیکٹر مندیب دوسیہی ای ایسند سے ہے وہ اس سمیں آپ پر موجود ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے سر کل رات کو معاملہ ہوا تھا آپی کے ٹیم کے ایک ہیڈ کونسٹیبل ریشی جو بدماشوں کا پیچھا کر رہے تھے ان پر گولی چلا دی گئی تو تصویریں دیکھ سکتے ہیں گانگر روڈ پر آخر کار سکورپیو گاڑی جو پولیس کرمچاری کی سکورپیو گاڑی تھی جس کو بدماش لوٹ کر فرار ہو گئے تھے اس گاڑی کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گانگر گاؤں سے برامت کر دیا گیا ہے لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں پولیس کرمچاری کیا گاڑی تھی جس کو گانگر گاؤں سے آخر کار برامت کر دیا گیا ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اسند کے سی ای اے کے ہیڈ کونسٹیبل ریشی کیا گاڑی ہے جو بدماشوں کا پیچھا کر رہے تھے تب ہی بدماشوں نے ان پر گولی چلا دی اور ان کی گاڑی چھین کر پانی پس سے فرار ہو جاتے ہیں آخر کار گانگر گاؤں سے اس سمیں ان کی گاڑی جو ہے کھادانوں سے سب وہ بھاگنے لگے تو ان کی گاڑی کو برامت کر دیا گیا وہیں کرنال میں بھی انی بدماشوں کی پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے مجھویڈ ہوتی ہے جس میں ایک بدماش کی ٹانگ پہ گولی لگتی ہے ایک بدماش کو کابو کر دیا گیا چبکہ دوسرا بدماش یہی گاڑی لے کر بھاگ گیا تھا لیکن اس گاڑی کو آپ لیکھ سکتے ہیں اس سمیں کرین کے مادیم سے کھیچ کر لے کر جائے جا رہا ہے بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو تصفیریں دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کو اس سمیں لے کر جائے جا رہا ہے کرین کے مادیم سے اس گاڑی کو اس سمیں کھیچ کر لے کر جائے جا رہا ہے جو پولیس کرمچاری کی ہے ریسی کی جس کو گولی مار کر بدماش یہ گاڑی لوٹ کر فرار ہو گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں گانگر روڈ پر یہ گاڑی ملتی ہے تو تصفیریں دیکھ سکتے ہیں کل رات کو جہاں پر پہلے بدماشوں نے پانیپت میں اسن کے سی ای اے کرمچاری کو گولی مار کر ان کی گاری جو ہے لوٹ کر فرار ہو گئے تھے اس کے بعد کرنال اور پانیپت پولیس ان کی ناکابندی کر رکھی تھی ان کو دھرپکڑ کے لیے کئی ٹیمو کا گٹھن کیا گیا تھا اور کرنال میں آخر کار کرنال میں آخر کار ان کو ایک کو پکڑ دیا جاتا ہے انہوں نے سچو سیویلین کی گاڑی پر گولیاں چلا دی جس کے بعد جوابی کاروائی کرتے ہوئے چب پولیس نے گولی چلائی تو ایک بدماش کی ٹانگ بے گولی لگ جاتی ہے اس کو پکڑ دیا گیا سب کی دوسرا بدماش سکورپیو لے کر بھاگ گیا اور آپ آخر کار دیکھ سکتے ہیں تراؤڑی کے گانگر روڈ پر تراؤڑی کے گانگر روڈ پر اسی جگہ سے اس سکورپیو کو برامت کر دیا گیا ہے یہ جو لوکیشن اسے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بدماش بھاگنے لگا ہوگا اور اس کی سکورپیو یہاں پر گس گئی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیس کا رمچاری کی سکورپیو گاڑی چھینی ہوئی تھی اس کو جو ہے آخر کار برامت کر دیا گیا اور اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سی اے ایہ کی ٹیمیں سی اے ایہ سندھ کی ٹیمیں تراؤڑی تھانہ پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہے ماملے کی جو تفتیش ہے وہ پولیس ٹیموں کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے ایک بدماش کو آخر کار کابو کر دیا گیا ہے ایک بدماش کو کرنال پولیس اور سی اے کی جو ٹیمیں تھی انہوں نے کابو کر دیا چبکہ دوسرا بدماش گاڑی چھین کر موقع سے بھاگ نکلا تھا لیکن آج کسی دیر پہلے جانکاری لگتی ہے پولیس ٹیموں کو کی تراؤڑی کے پاس گانگر روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہیں سڑک کے سائیڈ میں کھیتوں میں وہ گاڑی پلٹی ہوئی ملتی ہے جس کے بعد کرین کے مادیم سے اس گاڑی کو کھیچ کر لے کر جائے گیا اور پولیس کی تمام ٹیمیں اس سمیں اسی سین پر موقع پر پہنچی ہوئی ہے معاملے کی پوری گھانتہ سے تفتیش جو ہے کی جا رہی ہے پولیس ٹیموں کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں سی اے کی دو دو ٹیمیں موقع پر ہیں تراؤڑی تھانا ایسے چو موقع پر پہنچے ہوئے اور معاملے کی جو تفتیش ہے وہ کرتے ہوئے اس سمیں نظر آ رہے ہیں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے اس سمیں تراؤڑی تھانا پولیس اور سی اے کی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں جو جان چیدیگاری موقع پر پہنچے ہوئے سب انسپیکٹر جسویندر سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے یہاں پر بدماشوں کی سکورپیو گاڑی برامت کر لی گئی ہے جو پولیس کرمچاری کی وہ چین کر بھاگے تھے کیا جہنکاری ملی تھی جس کے بعد آپ پہنچے ہیں سر ساری رات یہ ویٹی ہوئی تھی کہ دو بدماش ہے نا سکورپیو گاڑی لے کے بعد گئے ہیں جس کو ایک رات کو پگڑ لیا ہے اور ایک بدماش تھا وہ چھپ کے بھاگ رہا تھا ساری رات پوری جلے کی ٹیم ہے اس کے پیچھے لگ رہی تھی اب یہ گاڑی صبح پانچ بجے گانگر گاؤں کے پاس برامت کی گئی ہے خیتوں میں اتر گی گاڑی خیتوں میں اتر گی گاڑی یہاں سے موڑ نہیں پایا گول موڑ تھا جہاں سے خیتوں میں اتر گی گاڑی بدماش بھاگ گئے ہیں ہاں بدماش بھاگ گئے ہیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اصند کی جو یہ ٹیم ہے وہ بھی موقع پر پہنچ ہوئی ہے لیکن بدماش جو ہے بھاگنے میں کامیاب رہا یہیں پر جو گاڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ گول موڑ ہے یہاں پر جو ہے گاڑی خیتوں میں پلٹ جاتی ہے اس گاڑی کو کرین کے مادم سے کھیچ کر اب تھانے میں لے کر جائے گیا اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سی آئیے کی ٹیم میں ہو ترابڑی تھانہ پولیس ٹیم میں ہو وہ اس سمیں یہاں سے روانہ ہوتی ہوئی نیجر آ رہی ہے پوری رات جو ہے کرنال پولیس کی تمام ٹیموں کو آپ دیکھ سکتے ہیں روانہ کیا ہوا تھا الگ الگ ٹیموں کا گٹھن کیا گیا تھا یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سمیں کوئی بھی پولیس کرمچاری رات بر نہیں سو پایا لیکن صوبیت ہوتے ہوتے جہاں ایک اروپی کو گرفتار کر لیا گیا وہی گاڑی بھی برامت کر لی گئی ہے گاڑی بھی برامت کر لی گئی ہے کیونکہ کرنال پولیس کی کرنال جلے بھر کی پولیس کی تمام ٹیمیں لگی ہوئی تھی تمام ٹیمیں لگی ہوئی تھی اس چھاپے مار کاروائی میں جس میں آخر کار جہاں پہلے ہم کو بتائیں کہ پانی پت میں دونوں بدماز جو تھے دونوں شوٹر جو بمریڈی معاملے سے جوڑ کر بتائے جا رہے ہیں وہ اسن سی اے کی جو گاڑی تھی پولیس کا رمچاری ریشی کی ان کو گولی مار کر ان کی چھاتی میں گولی مار کر وہ بھاگ گئے تھے جس کے بعد ان کو پانی پت کے پرائیویٹ ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کر آیا گیا تھا اور پولیس نے بیٹی کر دی تھی کرنال اور آس پاس کی جلوں میں کرنال پولیس بھی تنات تھی اور جیسی کرنال پولیس اور سی اے ایٹی میں پشمی امنہ نہر پر گست کر رہی تھی تب ہی انہوں نے دیکھا کہ کالے رنگ کی سکورپیو گاڑی کھڑی ہے اور ایک بدماش نیچے اترا ہوا آیا جیسے ہی انہوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تب ہی ایک بدماش نے پولیس تھانا ایس ایس او سیوی لائن کی گاڑی پر گولیاں چلا دی ان کے اوپر گولیاں چلا دی بال بال وہ بچے لیکن جوابی کاروائی کرتے ہو ایک بدماش کی ٹانگ پر گولی لگتی ہے اور ایک بدماش جو تھا وہ موقع سے اس کالے رنگ کی سکورپیو کو لے کر بھاگ گیا لیکن آج کچھ ہی دیر بعد کچھ ہی گھنٹے بعد پولیس کو جانکاری ملتی ہے کہ تراؤڑی کی گانگر روڈ پر اسی جگہ پر وہ سکورپیو آپ دیکھ سکتے ہیں کھیتوں میں جہاں پر یہ نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے وہ سکورپیو برامت کر دی گئی ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سی آئی اے کی تمام ٹیمیں تراؤڑی تھانا پولیس کی ٹیم میں وہ اس سمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہے یہ لائیو تصویر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں انسپیکٹر مندیب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رات بھر نہیں سو پا ہے کیونکہ ایک پولیس کرمچاری پر حملہ کر دیا گیا ان کی ٹیم کے پولیس کرمچاری کو لیکن ایک بدماش کو پکڑ لیا گیا اور گاڑی کو بھی برامت کر دیا گیا تراؤڑی تھانا پولیس ٹیم میں بھی رات بھر جو ایسی طرح سے چوکس رہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں ایسے چو تراؤڑی بھی روانہ ہوتے ہو یہاں سے نظر آ رہے ہیں اس سمیں انسپیکٹر مندیب جو سی ای ای ایسن سے ہیں وہ اس سمیں آپ پر موجود ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے سر کل رات کو معاملہ ہوا تھا آپ بھی کے ٹیم کے ایک ہیڈ کونسٹیبل ریشی جو بدماشوں کا پیچھا کر رہے تھے ان پر گولی چلا دی گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں سی ای 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 انسپیکٹر اس سمیں مندیب پہنکے پر موجود ہیں کل اینی کی ٹیم کے ایک کرمچاری کو جو بدماشوں کا پیچھا کر رہے تھے ان کو گولی مار کر ان کی سکورپیوں چھین کر فرار ہو گئے تھے دو شوٹر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی یہاں سے برامت کر لی گئی ہے کیا کچھ بتا رہا چاہیں گے سر کیا کچھ پورا ماملہ تھا گاڑی یہاں سے برامت کر لی گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ رات جو وہاں پانیپت کی گھٹنا ہو ہمارے ملاجم پہ اٹیک کر کے گولی مار کے باگیاں تھے بدماش اس کے سمجھ میں 348 نمبر ہے پیار مونکتانے میں بھی ہے رات یہاں موٹیویٹ بھی ہوئی ہے ہماری کرنال پولیس جب جیسے ہی مطلب ہمارے ایس پی صاحب کو پتہ لگا کی بیشے سے وہاں پہ ملاجم کی ساتھ موٹیویٹ ہوئی ہے تو یہاں سارے ڈیسٹک میں ناکابندی کروا دی گئی دی تو یہاں کرنال میں نیر کے پاس یہاں کرنال پولیس کے ساتھ پھر موٹیویٹ ہوئی ان کی تو وہاں سے جیسے ایک بندے کو تو کابو میں کر لیا ساون کمار کو سنیپت کر رہے نیوال آئیے لات گاؤں کا اور جو دوسرا اس ٹیم گاڑی میں دا سریش سریش گاڑی لے کے موقع سے باگ گیا تھا تو سریش ایدھر جیسے سرچنگ کر رہے تھے کرنال میں تراؤڑی میں تو ایدھر رائٹ سائیڈ میں دوند زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سائیڈ میں مڑ گیا یہاں سے مطلب ایدھر سپیٹ میں موڑ سے وہ گاڑی کا پلٹا لگ گیا اور یہاں کھیتوں میں پڑ گی اس میں سے نکل کے باگ گیا ہوگا جلد کابو کر دیا جائے گا بہت زلد کابو کر لیں گے بمبریڈی گاؤں سے کونوں کا کیا رشتہ ہے یہ بمبریڈی کا رہنے والا ہے سویش کمار بمبریڈی کا رہنے والا ہے اور پہلے کی ان کی پرانی رنجی سے تے کارن ایش وارداد کو انہوں نے انجام دیا تھا بمبریڈی میں گاؤں میں وہاں سرپجکیش سرچی کو گوڑی مری دیٹک کیا تھا اس میں تین گرفتار ہو گئے ہیں پہلے اس میں تین گرفتار ہو چکے ہیں تو بالکل تین گرفتار ہو چکے ہیں اور دو فرار چل رہے تھے ساون اور سریش لیکن ساون کو بھی آج آخر کار مٹھوٹر کے بعد گرفتار کر دیا گیا ہے یہ بڑی خبر اسمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسند کی سیئے ائیے ٹیم موقع پر اسمیں پہنچیا اور اس گاڑی کو بھرامت کر لیا گیا ہے یہ بڑی خبر اسمیں تراوری سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بڑی خبر اسمیں دیکھ سکتے ہیں کل رات کو کرنال اور پانی پت میں بدماشوں کی پولیس کے ساتھ مٹھ بیڑ ہو جاتی ہے پہلے پانی پت میں مٹھ بیڑ ہوئی بمریڑی گاؤں کے فرار چل رہے ہیں دونوں شوٹر جو ہے بائک پر جا رہے تھے حسن کی سی اے ٹیموں کو جانکاری لگتی ہے وہ ان کا پیچھا کر رہی تھی جیسے ان دونوں بدماشوں کو بائک پر جو سوار تھے ان کو روکنے کیلئے کہا گیا یہ نہیں رکے بلکہ انہوں نے سی اے کہ جو ہیڈ کوسٹیبل تھے سی اے سنکیہ ریشی ان پر گولی چلا دی ان کی چھاتی پر گولی لگتی ہے اور ان کی سکورپیو گاڑی جو تھی بلیک رنگ کی وہ چھین کر یہ لٹیرے جو تھے یہ جو شوٹرز جو تھے یہ بھاگ جاتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں جس کے بعد کرنال میں بھی جو ہے ناکہ بندی کر دی جاتی ہے کرنال میں اس کے بعد صوبے دونوں شوٹرز یہ پشمی امنہ نہر کے پاس سے نکل رہے تھے وہاں پر بھی پولیس کے ساتھ جو ہے ان کی مٹ پیڑ ہوتی ہے جس میں ایک سوٹر کو پکڑ جیا جاتا ہے اس کی ٹانگ پر گولی لگی ہے چبکہ دوسرا سوٹر جو ہے بلیک رنگ کی سکورپیو لے کر بھاگ نکلا اور تراؤڑی کے سامنے اسی گانگر روڈ سے نکلنے لگا کیونکہ رات کے سمیں کوہرہ کافی جاتا تھا اور اس کوئی سکورپیو جو ٹھیک میرے پیچھے سمیں آپ کھیت دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو ہے پلٹ جاتی ہے اور صوبے پولیس کی ٹیموں کا جب جانکاری لگی کہ کالے رنگ کی سکورپیو یہاں پر پلٹی ہوئی ہے تراؤڑی تھانا ایسے چھو موقعے پر پہنچے سی ای ای ایس ان کو جانکاری دی گئی اور اس سمیں سی ای 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 ایس ان موقعے پر پہنچ چکی ہے اور اس سکورپیو کو برامت کر لیا گیا ہے ایک سوٹر گرفتار کر لیا گیا موٹھ پیڑ کے بعد چبکہ دوسرا سوٹر ابھی بھی فرار چل رہا ہے جس کو جل سے جل پکڑ دیا جائے گا یہ بڑی خبر اس سمیں ہریانہ کے کرنال سے اس سمیں آپ دیکھ رہے تھے کامل منڈا کرنال بیکنگ نیوز